ہلو ایفریون آج میں نے آپ لوگوں کے لئے یہ ایک سیلف ڈیزائن کا ایک پیٹرن تیار کیا ہے تو یہ میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتی ہوں کہ یہ میں نے کیسے بنایا ہے سب سے پہلے تو یہ ہے یہ میں آپ کو بتاؤں گی کہ یہ میں نے کیسے بنائی ہے یہ پتی تو سب سے پہلے ہم یہاں سے شروع کریں گے اس کو اے اس کو ہم ایسے بال دیں گے اپنے انگلی پر یہ داگہ نیچے کی طرف رکھنا ہے اور اس کو یوں ایسے رکھ کے تو ہم اس کو یہاں سے یہاں پہ نکال لیں گے یہ اوپر کی طرف ایسے اور پھر ہم اس کو ایسے کھینچ لیں گے کھینچنے کے بعد ہم اس کو نکال لیں گے اس کے بعد پھر ہمیں ایسی ہی داگہ رکھنا ہے اور یہاں سے یہاں پہ آنا ہے اور داگے کو ہم نے کھینچ دینا ہے اور اس کو یوں کرنا ہے اس طرح ہم بنائیں گے اور یہ پھر اسی طرح ہم نے یہ سارا یہ لانگ بلین ناٹ بھی اسی طرح بنتی ہے لیکن وہ پھر اگر ہم ایک بال دیں گے تو وہ اندر چلا جاتا ہے اس طرح یہ اوپر راتی ہے یہ چیز اور اگر ہم اس کو یوں کر کے نیچے لے کے جائیں گے تو یہ نیچے چلا جائے گا لیکن اس کو ہم یوں کر کے بال دے کے تو اس کو یوں رکھ کے تو اس کو ہمیں ٹائٹ کرنا ہوگا اور پھر ہمیں اس کو کھینچنا ہے اس طرح ہم نے یہ رکھنا ہے اس کو اور اسی سٹیچ سے ہم یہاں بھی پنایں گے اور یہاں بھی بنائیں گے اور یہاں بھی اس سٹیچ سے بنائیں گے اور یہاں بھی سٹینٹ سٹیچ میں نے کی ہے اور یہاں پہ یہ میں نے یہ بنایا ہے چیک منہ ہے تو یہ بھی ہم یہاں پہ بنائیں گے تو یہ میں آپ کو بتاؤں گی کہ یہ میں نے کیسے بنایا ہے اور یہ میں نے کیسے بنایا ہے اب ہم نے یہ سارا کمپلیٹ کر لیا ہے سیم سٹیچ سے اور اب میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ یہ چیز میں نے کیسے بنایا ہے اور یہ یہاں پہ بنے گی تو اس کو ہم سب سے پہلے یہاں پہ یہ چین سٹیچ سے ہم شروع کریں گے یہاں سے یہ ہم chain stitch کریں گے یہاں سے اب اس chain stitch کو کمپلیٹ کرنے کے بعد ہم اس کو ڈھاگے کو کر کے اس طرح کریں گے اور یہاں سے لیں آئیں گے یہاں ریڈی میں نے پہلے سے لائنے یہ لگا دی ہوئی ہیں تو ہم اس کو ہم اس کو ہم اس کو سیدھے لائنے لگائیں گے پہلے اور پھر اس کے پاس ہمیں یہ بھلا حصہ اب یہاں سے میں ادھر آنا ہے اور یہاں سے ہمیں یہ سیدھا ادھر جانا ہے پھر ہمیں یہاں سے ادھر آنا ہے اور پھر ہم یہ یہاں پہ سٹچ لیں گے یہاں پہ اور اس کے پاس ہم یہاں پہ یہاں پہ ایسے ہم سٹیم سٹریز سے یہ گھلائی کر کے اس کے اندر فرنچ نارڈ بنائیں گے یہ لون کی کپڑے پہ میں بنا رہی ہے یہ گرمیوں میں کپڑوں پہ یہ ڈیزائن اچھے لگتے ہیں تو آپ کسی اور ریش میں کپڑے پہ بھی بنا سکتے ہیں موٹے پہ بھی بنا سکتے ہیں اب ہم اس کو 1,2,3 ٹائم اس طرح ہم یہاں پہ بنائیں گے ہم ہم فرنچ نارڈ یہاں پہ بنا دیں گے 1,2,3 اب اس کو بنانے کے بعد ہم یہ چیز بنائیں گے اور اس کے لئے یہ میں فل یہ تریڈ لوں گے اور یہ یہاں سے ہم شروع کریں گے اس کو یہ والی چین بنائیں گے تو اب ہم یہاں سے یہ شروع کریں گے اب ہم اس کو یہاں سے شروع کریں گے اور اس کو یوں اس طرح جا کے یہ دھاگا اوپر سے اس طرح کریں گے اور اس کے بعد ہم اس طرح پھر اس کے بعد ہم اس کو یہاں سے لائے اس سائد پہ لیں گے اور اوپر سے دھاگا ایسے پھر پھر اس کے یہاں سے یہاں سے دھاگا لینا ہے سٹیچ لینا ہے اور یہاں پہ اوپر سے جا کے ادھر اور پھر اس کو یہاں سے ادھر ایسے موسیقی 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 تو اب یہ ہمارا ڈیزائن کمپلیٹ ہو گیا ہے تو اگر امید ہے آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا تو پلیز میری ویڈیو کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں اور مجھے بتائیں کہ آپ لوگوں کو کیسا لگا آپ مجھے ضرور کمینٹس میں بتائیں تینک یو اللہ حافظ موسیقی موسیقی